سلو دوستو آج ہم بنائیں گے پالک کے سمپل پروٹے سمپل پروٹے جتنے کھانے میں ٹیسٹی ہوتے ہیں اتنے ہی بنانے میں آسان ہیں سب سے پہلے پالک کے پتوں کو دھو کر کٹ لیں گے اب انہیں اُبالنے کے لیے میں نے ون ون ہنڈ ہاف کپ پانی ڈال کر انہیں اچھے سے اُبال لیا اب اُبالنے کے بعد میں نے مکسی جار میں ڈال کر اس کا ایک سمود پیس تیار کر لیا اب میں نے دو کپ گیہوں کا آٹا لیا ہے اور اس میں میں نے کچھ ہری مرچے کاٹ کر ڈال دی ہیں اور اب میں نے اس میں ایک چمچ نمک ملا دیا میں پالک کی پیوری ملا رہی ہوں دیرے دیرے کر کر میں اس میں ساری پیوری ملا دوں گی اور اب مجھے تھوڑے سر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی ایک سوفٹ اول لگانے کے لیے اس لیے میں نے سمپل پانی لیا ہے اگر آپ کو محسوس نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی سوفٹ اول بنا کر تیار کر لیجئے اب پرانٹھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک لوئی لیں گے اب لوئی کو سکھے آٹے میں لپیٹ کر بیلن کی مدد سے بھیل لیں گے ایک روٹے کی طرح بارنگ بھیل لیں گے اسے آپ کتنا بھی مرچی بڑا بھیل سکتے ہو اور اسے ایک چمچ گھی لگا کر چکو کی سائتہ سے ایک حصہ کاٹنے کے بعد جیسے میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ اسے اس طریقے سے فال کر لیجئے اور بیلن کی مدد سے بھیل لیجئے آپ اسے کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہو گول بنانا چاہوں گول بھی بنا سکتے ہو اب گرم طوے پر پرانٹھے کو ڈال دیجئے اور گھی لگاتے ہوئے دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیجئے اس پرانٹھے کو آپ لنچ میں بنا سکتے ہو آپ اسے پریکفاسٹ میں بنا سکتے ہو یہ بہت ہی ہیلتی پرانٹھا ہے اب میں اس کا دوسرا ٹھیکہ بتاؤں گے آپ کو آپ سے پہلے ایک لوئی لے لیجئے اور اسے سکھے آرٹے میں لپیٹ کر ایک روٹی کی طرح بیل لیجئے آپ چاہو جتنی مرچی بڑی سے بیل لوں اب اس میں ایک چمچ گھی لگا کر چاروں طرف پھیلا لیجئے اور ویڈیو میں جس طریقے سے میں نے فولڈ کیا ہے آپ اسے اس طریقے سے فولڈ کر لیجئے یہ برانٹھا مجھے سب سے زیادہ ڈیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے اور یہ بہت ایسی بھی ہے فولانا یہ بیننے کے بعد آپ اسے کرم دوے پر ڈال دیجئے اور دونوں طرف گھی لگاتے ہوئے اس کو سیکھ لیجئے گھی لگانے بھی کنجور سے مت کیجئے گا کیونکہ اس کا سوارت گھی کے ساتھ آتا ہے یہ بہت ڈیسٹی لگتا ہے چاہے کے ساتھ آچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو آپ جاہو اس کو دال سمجھی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یقین مانیے یہ بہت ڈیسٹی ہوتا ہے ایک بار آپ بنا کر جرور دے گئے گا اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا تھینکیو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب دا جینل سبسکرائب دا جینل اس کا پوچی ہے جگہ ایک چاہی چاہیے گی رو چاہیے کھا ساتھ کھا ساتھ کھا ساتھ کھا ساتھ کھا ساتھ کھا اور ستہ ساتھ کھا 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 ساتھ باپ امانیسی skies